ہیلے سٹوڈنٹ السلام علیکم دیس از جنید سو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل کمیسٹی ویت ایم جیس پر سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کریکٹرسٹکس آف سیکنڈ آرڈر رییکشن اور آج ہم ان کی ایگزمپلز کے بات کریں گے کون کون سی ایگزمپلز سیکنڈ آرڈر رییکشن کو فالو کرتی ہیں تو آج کے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بولیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کریکٹرسٹک آف سیکنڈ آرڈر رییکشن جس طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیکنڈ آرڈر رییکشن کے کیس میں ریٹ کونسٹینٹ ریٹ کونسٹینٹ آف سیکنڈ آرڈر رییکشن آف سیکنڈ آرڈر رییکشن اس کیس میں جو اس کا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پار مول لیٹر پار سیکنڈ پار مول لیٹر پار سیکنڈ کیا ہوتا ہے جس کو ہم نے ویلاسٹری کونسٹنٹ بھی اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے تو اس کا یونٹ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پر مول لیٹر پر سیکنڈ اور ریٹ آف ریاکشن جو ہوتا ہے سیکنڈ آرڈر کی کیس میں ریٹ آف ریاکشن یا ریٹ that is that is directly proportional to the directly proportional to the square of to the square of initial concentration square of initial concentration یعنی کہ اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے rate that is equal to k a کا initial concentration کا square k اگر ہم نے اس کی graphical representation کی بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا گراف جو ریٹ ہوتا ہے rate versus concentration a square وہ گراف ایک دم increase ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ a کی concentration تھوڑی سی increase کرنے پر اس کا rate double increase ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ increase ہو رہا ہے تو یہ ایک characteristic ہے اس طرح اگر ہم بات کریں کہ in this case half life half life of second order second order کی کیس میں جو half life ہے that is inversely proportional to the inversely proportional to the initial concentration initial concentration جس کی ہم نے بات کی تھی t1 by 2 that is equal to 1 by k a یعنی کہ half life ہے initial concentration کیا ہے inverse ہے یہ بھی ہم نے ایک drive کی تھی half life in case of second order reaction اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے two cases تھے کیا تھے two cases تھے جب ہم نے بات کی تھی جب when initial concentration when initial concentration of reactants جب reactant کی initial concentration کیا تھی same تھی اس وقت جو ہمارے پاس integrated rate equation آتی تھی جس کو ہم نے graphical form میں represent کیا تھا integrated rate equation وہ کیا تھی وہ تھی ہمارے پاس کہ 1 over a minus x that is equal to k t plus k t plus 1 by a یہ ہمارے پاس equation تھی جس کو ہم نے name دیا تھا state line equation جس کو ہم نے graphical way میں represent کیا تھا یہ تب ہوگی جب initial concentration کیا ہوگی same ہوگی تب یہ ہم نے use کیا تھا اور اس کا graph میں represent کیا تھا کیا تھا کہ ہمارے پاس کیا تھا اس طرح کا graph ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہاں پہ one over a minus x x x x x x y intercept تھا اور اس کا جو slope تھا کیا تھا slope تھا جی plus k slope ہمارے پاس کیا ہے یہ slope ہے یہ y axis پہ ہے اور t کا factor time کا factor x axis پہ ہے یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس equation کو rearrange کیا تھا اور rate constant کی value determine کی تھی تو in case of rate constant چب ہم نے اس کو دیکھا تھا تو اس وقت اس کا formula بندہ تا k that is equal to 1 by t x over a a minus x تو یہ ہم نے کیا نکال تھا k کی value نکالی تھی کیا نکالی تھی k کی value ہم نے determine کی تھی تو اس equation کو use کر ہم different numerical solve کر سکتے rate constant rate constant k k determine کر سکتے تھے تو اب دیکھتے ہیں second case کیا تھا تو جب ہم نے second case کی بات کی when initial concentration are different when initial concentration are different 1 over a minus b natural log of a minus x divided by b minus x that is equal to k t plus k t plus natural log of k t plus 1 over a minus b natural log of a divided by b یہ ہمارے پاس equation آئی تھی جس کو میں کیا کہا تھا straight line equation کیا تھا when initial concentration are different یہ ہمارے پاس y پہ y x پہ k y x پہ x پہ اور یہ تھا جی ہمارے پاس intercept یہ ہے when initial concentration are different اس طرح ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم اس کی k value لے لیتے ہیں کیا لے لیتے ہیں جب k k value لیتی rate constant k that is equal to is case میں answer آتا is case میں k value لیتی k value آتی تھی 1 by t 2 point 303 2 point 303 a minus b اور یہ ہمارے پاس log of b a minus x divided by a b minus x یہ تھی ہمارے پاس k value یعنی ہم یہ فارمولا use کر کے ہم کیا determine کر سکتے تھے rate constant ki value ہم determine کر سکتے تھے اور اس case میں ہم نے graphical representation کی بھی بات کی تھی یہ ہمارے پاس second order reaction کی characteristics جو ہم نے discuss کی ہے اگر آپ نے یہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں ہے کہ k کی value کس طرح آئی ہے اور اس case میں same جب reaction تھی تو اس case میں ہمارے پاس ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا چلے start کرتے ہیں جی next part examples of second order reaction second order reaction generally ہم ان کی بات کریں تو two types reaction کو show کرتے ہیں اگر ہم second order reaction کی examples کی بات کریں تو generally two types کے reaction ایسے ہیں جو second order reaction کو فالو کرتے ہیں gas phase reaction reaction ہم two types میں divide کر لیتے ہیں جو gas phase reactions ہیں gas phase reactions generally یہ reaction ہے یہ decomposition reaction میں آتے ہیں کیا ہو رہی ہوتی ہے reaction کی decomposition ہو رہی ہوتی ہے یہ second order کو فالو کر رہے ہوتی ہیں ان کے example لے لیتے ہیں like hydrogen iodide hydrogen iodide کی جب decomposition ہوتی کیا ملتا ہے hydrogen plus iodine ملتا ہے اسی طرح nitrosile chloride NOCL جب اس کی decomposition ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں ملتا ہے NO nitric oxide ملتا ہے اور 7 chlorine ملتی ہے کیا ملتی ہے nitrosile chloride third type جو reaction ہے acetaldehyde CH3 CHO جب اس کی decomposition ہوتی ہے تو ہمیں methane gas ملتی ہے اور 7 ملتی ہے carbon monoxide ملتی ہے carbon monoxide ہمیں ملتی ہے تو یہ ایک reactions ہیں اس کے علاوہ اگر ہم 4 بات کریں تو یہ بھی مل جائے c l2 o جب اس کی decomposition ہوتی ہے تو اس وقت میں ملتی ہے c l2 plus o2 kolorine gas and oxygen gas یہ reaction بھی کس کو follow کرتا ہے یہ سارے کے reactions ہیں second order کو follow کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو gas phase reactions کی تو ہم نے بات کر لی اب ہم چلتے ہیں کہ solution phase reactions reactions وہ کون کون سے ہیں solution phase reaction ایسے reaction جن کی جو phase ہوتی ہے solution form میں ہوتی ہے اس کی سب سے جو important example ہے second order کی جو exam میں کافی بار پوچھی جا چکی ہے وہ ہے کہ sponification of ester very important example sponification of ester sponification of an ester ester کی جو sponification ہے that is the best example c h3 c o c 2 h5 اور جب اس کا کسی base کے ساتھ react کر وائی جاتا ہے تو اس کے result میں جو product ملتا ہے وہ ملتا ہے c 2 h 5 o h ملتی ہے اور ساتھ ملتا ہے c x 3 c o n a یہ ملتا ہمیں acetate sodium acetate ملتا ملتا sodium acetate ملتا تو یہ reaction b کس کو follow کرتا ہے second order کو follow کرتا ہے اگر ہم اس rate لکھیں r is equal to k یہ depend کر رہا ہوتا c h3 c c c h5 پہ بھی depend کر رہا ہوتا ہے اور الگلی پہ بھی concentration rate c l کی یہ solution phase میں ہوتا ہے k c l o یہ bناتا k c l بناتا ہے اور سات bناتا k c l o 3 بناتا ہے تو اس کو بیل حساب کر رہے ہیں یہ جو اگزمپلز ہیں یہ بھی solution phase میں آتی ہیں اور second order کو فالو کرتی ہیں اور یہ gas phase reaction جو third order kinetics پہ ہوگی اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ